ازدار ماں اور بہنیں معزز حاضرین اکرام بزرگانی ملت نوجوان ساتھیوں ملیس اتحاد المسلمین کے میرے با بخار رفقہ شہ نشین بدشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین سنگارڈی کے صدر وہ تمام عراقین رکن اسمبلی کاروان عراقین اولدیہ حدرباد عزیز دوستو اور بزرگو یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ تمام سے گزارش کرنے کے لیے کہ باویس جنوری کے دن جو انتخابات کے رائدہ ہی کا دن ہے کہ آپ اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے اور آپ کی مطاع عزیز آپ کی آواز آپ کی طاقت آپ کی پہنچان ملیس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اوٹ دے کر ان کو کامیاب کریے ابھی آپ نے ملیس اتحاد المسلمین کے سنگہ رڈی کے صدر وہ امیدوار وہ سابقہ عراقین ابل دیا آپ کے سامنے ملیس اتحاد المسلمین کے عراقین ابل دیا کی کارکردگی اور ان کے منظور شدہ کاموں کا تذکرہ کیا اور کیسے ملیس اتحاد المسلمین کے عراقین ابل دیا نے اپنے اپنے بلدی حلقوں کی ترخی کے لیے جو محنت جستجو کی جو کامیابیاں ان کو ملی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے اس کا ذکر کیا اور مجھے بھی یہ بتاتے ہوئے اتمنان بھی ہوتا ہے کہ وارڈ نمبر ون ہو جہاں پر روڈ ڈرین پانی کی لائن بورویل ایک کور کے اوپر کام کروائے گئے وارڈ نمبر بارہ میں بھی جس میں پانی کی ٹینک ہے پچاس لاکھ کی دیندار خان خبرستان کی دیوار تیس لاکھ کی لاغت سے اٹھائی گئی دیندار خان مسجد کا ٹین شیڈ پھر اسی وارڈ میں ڈرین سی سی روڈ بورویل 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 خریب ایک کور پچاسی لاکھ کے ترخیاتی کام کروائے گئے پھر ایم پی سے ممبر آف پارلیمنٹ کے رکھنے پارلیمنٹ کے وجہ سے ہی وہاں پر پانچ لاکھ روپیے کا کام کروائے گیا وارڈ نمبر تیرہ میں بوبلی کنٹا نالیہ جو بھی زیر تعمیر ہے اس میں چھے کور پینتیس لاکھ کی لاغت سے کام چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ انشاءاللہ جو ڈرین نالے کی وائٹننگ میں جن حضرات کے گھر گئے ہیں انشاءاللہ ان تمام پچاس لوگوں کو ان خریب میں ڈبل ویڈروم سکیم کے تحت ان کو گھر بھی دیے جائیں گے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مندلس کے ذمہ داران میرے پاس آئے تھے کہ وہ نالے کی جو ویڈ تھی جو چوڑائی تھی تیس فیٹ اس کا اوریجنل پلان تھا میں خود جا کر جناب کیٹی رام راؤ جو اس وقت بھی اور ابھی بھی وزیر بلدی نظم و نسخ ہے اور موجودہ فینینس منسٹر دناب حجہ ریش راہ سے ہم نے ملاقات کی اور کافی نمائندگی کے بعد اس کی چوڑائی تیس فیٹ سے پندرہ فیٹ ہوئی اور یقیناً جو حضرات کے گھر وہاں پر ہے وہ میری اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے اور میری بات سے مطمئن بھی ہوں گے کہ مندلس اتحاد المسلمین کی اس نمائندگی پر ان کے گھروں کی حفاظت بھی ہوئی ویسے ہی وارڈ نمبر چودہ اور پندرہ میں بھی ایک کور اور پھر دوسرے کام بھی کروائے گئے وارڈ نمبر سترہ میں ساٹھ لاکھ کے کام اور ایک آگن واری سکول بھی منظور ہوا وارڈ نمبر اٹھارہ میں بھی خریب ایک کور ساٹھ لاکھ کے کام ہے بعض کام منظور شدہ تھے مگر یہاں پر جو متعلقہ رکن اسمبلی کی حسد کی بنیاد پر انہوں نے ان کاموں میں تھوڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بلی الیکشن کے کوڈ آف کنڈک کے ختم ہونے کے بعد وہ کام ضرور پورے ہوں گے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں مدلس اتحاد المسلمین پر ہمیشہ کانگریس پارٹی الزام لگاتی ہے کہ مدلس اتحاد المسلمین بی ٹیم ہے مدلس اتحاد المسلمین بی جے پی کی بی ٹیم ہے مدلس اتحاد المسلمین جہاں کئی بھی کھڑے ہو جاتی وہاں پر اوٹ کٹنے کے لئے کھڑے ہوتی ہے یہ کانگریس پارٹی کا ایک فیشن بن چکا ہے آپ خود بتائیے کہ ہریانہ کے الیکشن مدلس نہیں رڑی وہاں پر آپ ہار گئے جھارکائن کا الیکشن مدلس انتخابات میں پہلی مرتبہ اس سالیہ ہم کو ون پائنٹ ٹو پرسنٹ کل اوٹ ملا چودہ اسمبلی حلقوں سے معنی ایک ایک اسمبلی حلقے میں ہم کو کم سے کم بارہ ہزار اوٹ ملے اور انتیس ہزار اوٹ تک میکزیو ہم کو اوٹ ملے وہاں پر بی جے پی ہار گئی مہاراشتہ کے الیکشن اسمبلی الیکشن ہوا تو وہاں پر کانگریس پارٹی کا انارہ تھا اوٹ ملے اوٹ ملے اوٹ ملے بی جے پی شیف سینہ کو ہرانا ہے جہاں کہیں بھی جاتے یہی بات کرتے جب اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے آئے تو اس کے بعد کیا کیا فوراں کانگریس پارٹی نے جا کر انڈین میریج ایک کے تحت شیف سینہ سے میریج کر لیا اور شرط پوار نے انڈین ڈیورس ایک کو بازو کر کے دوبارہ رسٹیٹوشن آف کنجوگل رائٹس کر لیا اب آپ بتائیے کہ اوٹ تو ہمارے نام پر حاصل کیا اور بی جے پی شیف سینہ کو روکنا تھا تو آپ جا کر شیف سینہ سے اتحاد کر لیے اور جب پوچھا گیا یہ کیسے ہوا تو بولے کیا کرتے پانچ سال سے ہم بھوکے تھے گھر میں چاول نہیں تھا ہم کو ہمارے گاڑی کے اوپر لالبتی کی لائٹ نہیں تھی ٹائن ٹائن کی آواز نہیں آ رہی تھی کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ہم کو اسی لئے موقع ملا ہم کود گئے پندرہ سال کانگریس کی حکومت مہاراشترہ میں تھی آج وہی کانگریس پارٹی چہتے نمبر کی پارٹی بن گئی مہاراشترہ میں چہتے نمبر کی پارٹی بنیے آپ بتائیے شیف سینہ سے مفاہمت کر کے ان کا چیف فنسٹر بنانا اور اس کو یہ کہنا کہ نہیں اب کیا کرنا ہے یہ سکولرزم ہے ان کا وہ شیف سینہ جس کا ذکر جسٹس ری کرشنا کمیشن نے اس وقت کے بمبئی کے جو فسادات ہوئے تھے بابری مسجد کی شہادت کے بعد اور جنوری میں نائنٹی تری میں ہوئے جسٹس ری کرشنا نے لکھاتا کہ بال تھاکرے ایک جینرل کا رول ادا کر رہے تھے اور بمبئی کی سڑکوں پر انسانیت کے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس پارٹی سے کانگریس اور ان سی پی اتحاد کرتے ہیں جب ان کو یاد نہیں آیا سکولرزم فرقہ پرستی یہی شیف سینہ آج پورے ملک میں سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کے خانون کے خلاف اعتجاج ہو رہا ہے یہی شیف سینہ پارلیمنٹ میں جب بل پیش کیا گیا تھا میں اپنی مقبولیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو آپ کے لیے نہیں بلکہ کانگریس کو اور منجلس کے مخالفین کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایوان پارلیمنٹ میں کس نے دلائل کے ساتھ اس خانون کی خلاف آواز اٹھائی اور کس نے وقت کے وزیر داخلہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں دال کر اس سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کو دستور کے خلاف اور کالا خانون کہہ کر کس نے اس کو پھاڑا تھا منجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور وہی شیف سینہ اس بل سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کی تائید میں بی جے پی کے ساتھ اور دیا مجھ پر الزام میری جماعت پر الزام یہ پورا سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے شیف سینہ کانگریس ان سی پی ساتھ میں ہیں مہاراشترا میں مگر سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک میں شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا جب راجِ سباہ میں بات آئی تو آپ اوٹنگ میں سانے لیے نکل کے بھاگ گئے اگر وہی کام میں کرتا تو اب تک میرے خلاف کتنے فتوے نکل جاتے نہیں معلوم سیاسی فتوے مگر کیونکہ کانگریس پارٹی شیف سینہ کی تائید کر رہی ہے آج کچھ نہیں بولتے اور جب ہم یہ بات کا ذکر کرتے ہیں تو کانگریس پارٹی کو تکلیف ہو جاتی ہے شیف سینہ کو آچھی فنسٹر آپ تائید کے ادفتہ کرے گی اور وہی شیف سینہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کے خلاف اوٹ دی تائید میں اوٹ دیا موڈی کو اوٹ دیا اور آپ حکومت کر رہے ہیں پورے ملک میں اتجاج ہو رہا ہے خواتین روڈ پر آ رہی ہیں بچے روڈ پر ہیں نوجوان علماء بڑے سے بڑے لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سمجھتی ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے یہ ان کا سیکلورزم ہے یہ ان کی سوچ ہے جس کے ساتھ اتحاد میں ہے جس کے ساتھ اختیدار میں ہے وہی بی جے پی کی تائید کرتا ہے اس خانون بنانے میں یہ ان کا اصلی چہرہ ہے تیسری بات کی ہے کہ کانگریس پارٹی کو ہم نے دعوت دی تھی کہ آئیے مشترکہ منلیس عمل میں آپ نہیں آئے تو ان جلسوں میں دو لوگ نہیں آتے دو پارٹی نہیں آتے ایک بی جے پی ایک کانگریس بی جے پی تو خیر خانون بنائی حیدر آباد میں جمعے کے دن مشترکہ منلیس عمل کے تحت ایک ترنگہ ریلی کا اعلان ہوا تھا بعد نماز جمعہ الحمدللہ وہ ترنگہ ریلی کامیاب رہی دیر سے دو لاکھ کے درمیان عوام میں اس پر شرکت کی بلا لحاظ وضع ملت سب نے اس پر شرکت کی اور جیسا ریالی ختم ہوئی اس کے بعد سے دوسرے دن تک ابھی تک بھی کانگریس اور بی جے پی کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ترنگہ کیسے آگیا ہوئے سی میں نے کہا کیوں تو کہا کہ اچانک آپ وفادار ہو گئے کس کے در سے آپ ترنگہ اٹھا لیے میں نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہے بولے نہیں یہ اب ہم کو محسوس ہو رہا ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں ترنگہ ریالی جو نکالی گئی مشترکہ منلیس عمل کے فیصلے پر وہ ترنگہ ریالی ہم اس لئے نہیں نکالے کہ ہم وفادار ہیں یا وفاداری دکھانے کے لیے ہم ترنگہ ریالی اس لئے نہیں نکالے کہ کسی کے در سے ہم ترنگہ ریالی اس لئے نکالے کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ترنگہ تھا وہ دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو خلیتوں کو سیکلرزم کے نام پر ہم کو کمزور کرتے گئے اور جس کے ہاتھ میں ترنگہ تھا ہاتھ میں تو ترنگہ تھا مگر زبان پر گھوٹ سے زندہ بات کے نعرے تھے اسی لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ترنگہ ہم اٹھائیں گے اس ملک کا بوجھ اس ملک کے مستقبل کو ہم بچائیں گے مگر کانگریس اور بی جے پی کے لوگوں میں بڑی تکلیف پیدا ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں ترنگہ کیسے آ گیا ارے دیوانوں یہ ترنگہ بنانے میں حیدر آباد کی ایک خاتون جس کا نام طیب جی ہے اس کا بھی نام ہے حیدر آباد کیوں محترمہ تھی جس نے ترنگہ بنانے میں اپنا بہت 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 ادا کیا مگر ان کو تکلیف اس لئے ہو گئی کہ دنگڈا بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا اور ترنگہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا یقیناً دنگڈا بھی ہمارا ہے ترنگہ بھی ہمارا ہے اب ہم یہ ترنگے کو اٹھا کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے ہم ترنگے کے ہاتھ بتائیں گے سمبیدھان بتائیں گے سمبیدھان کی تمہید کا حوالہ دیں گے جس کا بھی راجنے رادہ اپنے پڑھ کر سنایا یہ ان کا چہرہ ہے یہ ان کے حقیقت ہے آپ بتائیے کہ ہر جگہ پر دھوکہ دیتی آئیں ہر جگہ پر دھوکہ دیتی آئیں پارلیمنٹ میں انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ خانون ایک ٹررنزم کے تعلق سے دائشتگردی کے تعلق سے آپ جا کر دیکھئے آگست یا سب جولائی آگست میں پارلیمنٹ کے پہلا سشن ہوا پارلیمنٹ الیکشن کے بعد ایسا بدترین خانون بی جے پی نے بنایا کہ وہ خانون اتنا گندہ ہیں اگر کسی نوجوان کے خلاف انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا خانون لگ جاتا ہے تو ایک سو بیس دن سرف ڈیٹینشن ٹائم ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنا گندہ خانون نہیں ہے امریکہ میں اگر پیٹریٹ ایکٹ لگے گا تو نو دن برطانیہ میں لگے گا تو اٹھاویس دن پورے دنیا میں اگر ایک ایسا کالا خانون ہے تو بھارت میں ایک سو بیس دن جب اس خانون میں ترمین یہ ہوئی کہ دلی میں بیٹھاوا این آئی اے کا ایک پولیس آفیسر ایک آرڈر ایشو کر سکتا ہے کہ سنگہ ارنڈی کا زید بکر یہ تروریس کے لس میں اس کا نام شامل کریں گے اور اس کی جائدات کو حق زب کر لیں گے جب یہ قانون پارلیمنٹ میں آیا کانگریس پارٹی نے موڈی کا ساتھ دیا کانگریس پارٹی نے موڈی کا ساتھ دیا اٹھا کر دیکھ لو پارلیمنٹ کے ریکارڈز ہیں الزام مجھ پر لگاتے اور میں کھڑے ہو کر اس قانون کی مقالفت کیا دلائل کے ساتھ کیا کہ یہ ہمارے کانسٹیوشن کے خلاف ہے بلکہ میں نے تو اس پارلیمنٹ کی تخریر میں کہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں سپیکر صاحب کہ یہ قانون جو آج یہاں پر ترمیم کر کے پاس کیا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ کسی کانگریس کے لیڈر پر اس طرح کا قانون پڑے اور وہ پان پان سال جیل میں سڑ کر نکلے جب اس کانگریس پارٹی کو معلوم ہوگا تو پورے کانگریس کے لوگ کھڑے ہو گئے ہائے کٹے پچاس ہم پانچ سو پہ بھاری ہیں تو انہوں پچاس کرے کہ بولے کیا بول رہے بھلا بھٹ تو ایک اٹھ کے بولا میں بڑی معذرت سے ہوئی سی صاحب کو کہہ رہا ملا تمہاری معذرت کی ضرورت نہیں ہے رکھ لو تم تم تائید کر رہے اس کانون کی بولو میں نے بولو کانون کی تائید کیے یہ کانون بنا دشتگردی کا اگر کانون کسی پہ استعمال ہوتا ہے تو لکھاوا ہے ہمارے مقدر میں مسلمان دلیت عدیباسی اور جو بھی حکومت کے خلاف رہا جو بھی حکومت کے خلاف رہا یو اے پی اے لگاؤ راجستان کی جیل میں ایک بچہ تھا سات سال یا آٹھ سال جیل جیل میں رہ کر آٹھ یا نو سال جیل میں رہ کر نکلا جو اپنے گھر کو گیا تو معلوم ہا کہ اممہ کا انتخال ہو گیا تو خبرستان پر جا کر اممہ کی خبر پر لیٹا ہوا ہے میڈیا نے فوٹو دالی اس بچے کی اور خبر پر لیٹ کر رو رہا ہے کہ اممہ میں نو سال کے بعد گھر کو آیا اور تو گھر میں نہیں ہے کون خانون پاس کیا وہ کس نے اس خانون کو اور سخت کیا گندہ کیا آپ نے اور آپ آج آ کر کہتے ہیں کہ منجلس یہ کر رہے ہیں منجلس وہ کر رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زددار ماں اور بینوں ایک ایک چیز اگر میں بیان کرنا شروع کانگریس پاکی کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ رات کافی نہیں ہوگی ان کی اتنی بڑی کالی داستان ہے لسٹ ہے میرے سامنے یہ انہی کے تدکارنامے ہیں کہ آج آپ اور ہم پریشان ہیں انہی کے کارنامے ہیں انہی کی کوششیں آدھار نکالے آپ زورت نہیں تھی آدھار کی پکار رہا تھا آدھار مت نکالو یہ آئرس کی زورت آدھار آپ نکالے آج آدھار آپ کی ذمہ داری آر ٹی آئی کے خانون کو لائے اس میں کمزوری کرے مت کرو آج موڈی دوسرا اس کو اور اچھا برا کر دیے اور ترمیمات لا کر یہ ہر چیز میں ان کی اور پھر دو ہزار انیس کا پارلیمنٹ کا الیکشن موڈی اگر تین سو چھے سیٹ لے کر آئے تو میں ذمہ دار میں تو تین سیٹ لانا ہوں ہیدر آباد اور انگاباد اور کشنگن ہیدر آباد کی عوام نے الحمدللہ بی جے پی کو شکست دی اور انگاباد میں مندلس کے امیدوار امتیاز جلیل نے تیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ہرایا آج کانگریس شیف سینہ کے ساتھ بیہار کشنگنج میں ہمارے امیدوار اکترالیمان تین لاکھ اوٹ لیے اور کانگریس فارٹی ساڑھے تین لاکھ اوٹ لیے تین لاکھ پچیس ہزار رتیش کمار کے جے ڈیو پاٹی لیے آج بتائیے پھر کون کس کی مدد کر رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں یہ حسد ہے بغض ہے مندلس اتحاد المسلمین سے کہ جس پر تنقید کرتے تھے یہ لوگ کے غریبوں کی جماعت ہے یاٹ و رکشہ چلانے والوں کی رکشے والوں کی جماعت ہے یقیناً یہ غریبوں کی اکمے باق آواز ہے وہ ہمیشہ رہے گی مگر ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ سرزمین تلنگانہ کی عوام انہیں مندلس اتحاد اور مسلمین کے اکمے اوٹ بھی دیا اور دعائیں بھی دی ان کو اس بات کی حسد ہے کہ حیدر آباد کی گلی کوچوں سے تلنگانہ کی جس ریاہ سرزمین سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنی جماعت کے پیغام کو مہاراشترا میں لے کر جاتا ہے ایم پی کی سیٹ جیتتا ہے دو ایم ایل اے مندلس کے جیتتے ہیں سو کارپوریٹر مندلس کے مہاراشترا میں ہیں اتر پردیش میں مندلس کے چالیس اراکین یہ بلدیاں ہیں داسنا کا چیئرمن مندلس اتحاد المسلمین کا ہے بیہار کی سرزمین پر مندلس جاتی ہے کشن گنج کی بائی الیکشن کی سیٹ بی جے پی کو ہرا کر مندلس کے امیلے بنتا ہے کرنا ٹکا میں مندلس بڑے زور و شور کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اسی لیے ان کو دیکھا نہیں جاتا کہ غریب اور مظلموں کی ایک بے کاف آواز اٹھ رہی ہے جو سکلر ازم کے تمام چہروں کو بے نقاب کر کے ملت مظلمہ کے مسائل کو بے باقی سے رکھ رہی ہے آج اسی لیے ان کو پریشانی لاغت ہو جاتی ہے کیا مندلس سے دشمنیاں بتاؤ سوائے حسد کے اور کچھ نہیں کاموں کی فیرس ابھی ہمارے موزد صدر نے آپ کے سامنے رکھا عراقی نے بلیانے رکھا ان کو صرف حسد ہے جلن ہے کہ کیوں ایک آواز اٹھ رہی ہے یہاں سے قوم مسلم اقلیت دلیتوں کی ایک بے باق آواز اٹھ رہی ہے او بی سی بیک ورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں کی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب یہ آواز اٹھ رہی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا ان کو یہی چیز فکر ہے دیکھ نہیں سکتے تلہنگانہ میں اس املی کے الیکشن میں بات سیئے میں اسی گراؤنڈ میں آ کر آپ سے پیل کیا تھا یہ اللہ کی اور مشیعت ہے مشیعت الائی ہے وہ مانتا ہوں مرتے لنگانہ میں کانگریس ہاری امگوز بات کا غم ہے کیوں ہرائے ہم کو ہم بولے کیوں نہیں ہرائیں گے ہم جس کا ساتھ دیئے کھل کا ساتھ دیئے پھر ان کو تکلیف ہے کہ کیا آپ وہاں پر جائیں گے کیا آپ یہاں پر جائیں گے ایک گجراد سے ایک وفد آیا تھا بھروج سے اور گجراد کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے گاہوں سے لوگ آئے میرے پاس دارو سلام کو بغیر بولے آ کر ان کے واقع مقامی چڑوال آ کے دیئے بولے ہمارے پاس کا مشہور ہے میں بولا بھائی میں ہیدر آباد میں کھاؤں گا تو دلی میں پیٹ مدرد ہوں گا بولے نہیں آپ کھاؤ آپ کھاؤ آپ کو دینی آئے بہت مشہور ہے بولے فوٹو بھی لے کے جا لے گے مجھا دالو وہ لوگ بور رہے مجھ سے تم گجرات کو آؤ کانگریس پارٹی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے ملک کیا کریں گے آ کے خالی آؤ تم ایک بار آ کر تم بھروشک میں ایک جلسہ کرو اس کے بعد دیکھو ہم کیا کرتے راجستان میں منلس کے لئے تڑا پہ کیوں ہیں آج عوام جان چکی ہے کہ ہم کو ہماری آواز کی ضرورت ہے اور یہ کیوں پیدا ہو رہا بتا رہوں آپ کو ایک تو ان کی پارٹی میں کوئی نہیں کانگریس میں جتے بھی ہیں وہ اترے میں شل ہے ایک سباری کی دوا کام نہیں کر سکتی عوام میں بیداری پیدا ہو چکی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ موڈی کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے بی جی پی کی طاقت بڑھتے جا رہی ہے تو ہم کیا کریں گے آخر ہمارا بھی تو کوئی ہونا آخر ہماری بھی تو کوئی آواز ہونا آخر ہمارے لئے بھی کوئی لگنے والا ہونا آخر ہمارے پاس سے بھی کوئی کھڑا ہو کر ان کو جواب دے سکے اسی لئے تاپ ہے اسی لئے یہ فکر ہے اسی لئے یہ تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی پورے ملک میں لائیں گے ہم انشاءاللہ میں سیکل عظم کا غلام پھانا رہوں گا میں عوام کا قادم ہوں عوام کا غلام ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے غلاموں کے غلاموں کا غلامی کا قضا کرنی کوشش کر رہا ہوں میرے گلے میں سیکل عظم میری سوچ اور فکر پر میری زبان پر آئی ہیں دستور ہند ہے اور دستور ہند مجھے اور تم سے کہتا ہے کہ تم اپنے پسند کے امیدواروں کو اوٹ ڈالو کامیاب کرو اپنی جماعت کو جب موڈی 306 سکتا تو کیا سنگار اٹیز ہے تم 11 میں جتا سکتے جتا سکتے انشاءاللہ تعالی اور ہم جتائیں گے انشاءاللہ تعالی میری عزیز دوستو اور بزرگو بوٹ بھی ڈالو بھائی اس خو جا کے ذرا خالی تخریر سنتے ٹک ٹک بناتے یہ کیا ہے رہ ٹک ٹک یہ پرسو کوئی میرے کو دکھائے ارے ایسا نہیں کرنا میاں نہیں دیکھئے نہیں میں سیریس بھو رہا ہوں آپ میری فوٹو لگا کے کسی ایک محترمہ کی فوٹو لگا جی اس نہیں غلط ہے نہیں 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 یہ بالکل غلط ہے بتمیزی ہے اگر اس کی جگہ پر آپ کی بہن کی فوٹو لگی تو آپ کی غلط ہے یاد رکھو آج آپ مزے لے رہے کل کوئی آپ سے کر دے گا تو آپ بولیں تیری حمد کیسی ہو ٹک ٹاک ڈالو اب مجھو ڈالا نہ وہ ڈالو ٹک ٹاک میں مجھو بولا ہو ڈالو ٹک ٹاک اب ان کو یہی فکر ہے کہ ہمارا ٹک ٹاک نہیں مجھے کسی کانگریس کی لیڈر نے بولا کہ اویسی تیرے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے ملائی اور کیا ہے ملائی اور بولو اب نہ آپ کو بولو تیسری بات تم بولی گے ملائی ضروری ہے دماغ زبان دل اور جب تک یہ تینوں چیزوں ایک جگہ نہیں رہتی کانگریس پارٹی کا دماغ بی جے پی میں دل آر ایس ایس میں اب زبان سے خالی سکل رزم بولتے کہ نکلتا جملہ ہو سکتا کیا بولو آپ تینوں ایک جگہ جمع ہو نا دماغ زبان دل تو جو دل بولتا وہ دماغ کوئی ماننا پڑتا تو زبان پہ آتا اور ہم لوگاں تو دیوانگی کی حد کو پار چک کر چکے بعض وقت ہم اخل کو دماغ کو نہیں سنتے ہم دل کو سنتے کیونکہ دل سے جو آواز نکلتی اثر رکھتی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہ آپ سے دوارہ اپیل کر رہا ہوں کہ باویس تاریخ کے دن اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے اگر کوئی کانگریس کے لوگ ان کے پاس زیادہ دولت ہے لے لو آپ میری وجہ سے مل رہا نا آپ کو تو میر کو خالی اوٹ دو مو جو دیر لو اپنے کھا کرنے کا خاجہ کلنگ رہ لوٹ کے کھاؤ دوا کے لو اور میں تو بڑھو تانگ ریس ریٹ بڑھا آؤ میری خیمت دو ہزار روپی نہیں ہے رہ بہت زیادہ خیمت ہے یہ دیتے کہتے انہوں دیتے کیا دیتے تم لوگ میری عزیز دوستو اور مزرگو آخر میں میں اپیل کروں گا چیف ونیسٹر تلنگانہ سے بھی کہ بھینسے میں آج جو واقعات ہوئے وقابل مضمت ہے ہم چیف ونیسٹر سے مطالبہ کرتے کہ ایک ایک خاتیوں کے خلاف ایکشن لو آپ میں کل رات ور ڈی جی پی صاحب سے بات چیت کر رہا تھا جاب رحمت کے ساتھ پولیس گئی صبح میں وہا پر مگر پولیس کی موجودگی میں جو ننگا ناج ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور کیسی آر چیف ونیسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس کسی کا نقصان ہوئے چاہے کوئی مذہب کا ہو گورنمنٹ اس کو کمپنسیشن دے خاتیوں کے خلاف ایکشن لے ایک 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 افائر ریجسٹر ہونا گرفتاری ہونا اور میں بھائیسے کی عوام سپیل کرتا ہوں کہ من کو برخرار رکھئے میں ہماری عزددار ماں اور بینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی جلسے میں آئے نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے مندل اس کو کامیاب کریے یہ آپ کی آواز ہے السلام ورحمت اللہ برکاتہ